ایک بار پھر سے بات رہیں گے کراچی میں اس وقت جو سلابی صورتحال ہے بارش کے باعث کفیل احمد ہمارے نمائندے وہاں پر موجود ہیں ان سے تازہ ترین صورتحال بھی جانتے ہیں کراچی کے مختلف علاقے ہیں سڑکیں ڈوب گئی ہیں شہری جو ہیں وہ پریشان نظر آ رہے ہیں لیکن انتظام یہاں غائب ہے کفیل احمد ہمارے نمائندے ہیں کفیل کہاں پر آپ موجود ہیں اور کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں ملندہ مدسر ہے تو بہت رہے ہیں اس کے دوسرے روز ہے وہ لاکترواد ڈاک خانے اور درمیان کا یہ روڈ ہیں یہاں موجود ہیں سیچویشن جو اور آل پورے شہر میں وہ بدترین صورتحال ہے اس کے لیے کہ تو بارش ہیں بہت زیادہ طفانی بارشیں ہوئی ہیں دی اے چھے ناغبا نہیں کوئی علاقہ شہر کا ایسے نہیں کہ جہاں بارش کا پانی سلزوں موجود نہ ہو اس کے ساتھ سار لیکن عید الہزہ کے دوسرے روز جن لوگوں نے سنت افدائیم سنت افدائیم نہیں کی تو اس کے بعد سڑکوں پر علائشہ پھینک نہیں ہے اور کوئی ان کو اٹھانے والا نہیں ہے تو اب اندازہ کر سکتے ہیں کہ بارش کے بعد جو تافن جو سلسل ہے وہ تاحال موجود اور گاڑیوں کو وہاں سے پک کرنے میں ان کو علائشہ کو اٹھانے میں دشواری کا سامنے اس لئے جو پانی کی سطح ہے وہ بہت زیادہ ہے تو یہ تمام سلوت حال ہے اب وزراء نکلے ہیں اپنی گاڑیوں میں شہر کا دورہ کر رہے ہیں جہاں پانی بہت زیادہ اس کو دین کرنے کوئیش کی جاری ہے سیچویشن بہت زیادہ خراب ہے اس لئے کہ آل ایڈی آپ کو پتہ کہ کراچی کے انفرسٹر جائے دوسری جانے میں بات کریں کہ کراچی میں اس وقت جہاں وہ پانچ سو فیڈر ازخد بن کیے گئے ہیں کراچی کے جانب سے کہ جو نشیبی علاقے ہیں کہ وہاں پر خدا نہ خاص طرح کوئی واقعہ نہ دونما ہو جائے اور کرن کے باعث اور کوئی حلاکت جہاں وہ سامنے ناظر کی سانت جو اس لئے اب تک مجموعی طور پر چھے سو سے زائد جو فیڈرز ہیں وہ ٹھپ کر گئے اور مختلف علاقوں میں تحال بجنی جو ہے وہ محتل ہے اسی علاقوں میں ہم کہیں کہنے ہے کہ جب وہاں سے پانی کے نکاسی کفیل پانچ سے چھے گھنٹے میں کفیل پانچ سے چھے گھنٹے میں اب بارش کی پرڈکشن نہیں ہے کہ بارش اب نہیں ہوگی تو کیا جو عملہ ہے کہ ایم سی کا وہ نکلا ہے کہ اب پانی جو ہے اس کو نکاسی کے لیے کوئی کوشش کی جائے کوئی ایسے معاملات اب دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں میں شہر میں مختلف جگہوں پر میں نے دیکھا ہے لیکن عملہ وہاں مجھے بظاہد کو کہیں نظر نہیں آیا لیکن جو غزرہ کے ساتھ جو عملہ تھا وہاں عملہ ضرور دکھائی جی اس لئے کہ مجھے بہت ہیوی رینز ہوئی ہے کراچی میں اور یہ بہت عرصے بعد بہت ہیوی رینز ہوئی گلو کے پرڈکشن بہت پہلے سے تھی خزام نہیں اس سے دکھائی اس لئے بھی اندری کہ ان کے پاس کوئی سے وسائل ہی نہیں ہے کہ اس کی اس کو ٹیکل کر سکیں بہت زیادہ ہیوی رینز ہیں اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جو نگاسی عیاد اس سے کس طرح کیا جائے گا اور کتنی دیر میں کیا جائے گا اس لئے کہ نوزم آباد کے علاقہ شادمان کا علاقہ ناگنچورنگی کا علاقہ لزبیلہ کا علاقہ اور اس کے علاوے گلشن کے ایری یہ تمام ایریاز ایسے ہیں کہ جہاں پر سرجانی کا علاقہ ایسے ہیں کہ جہاں گھروں کے اندر بھی اگر ہم بات کریں تو یوسف گوڑ کے اندر گھروں کے اندر بھی پانی تو اب یہ نکاسی عیاد کتنی دیر میں ہوگی اس لئے کہ جو کوشش تو کی جاری ہے لیکن اس میں تھوڑا ٹائم درکار ہوگا اور اب کتنی دیر میں ہوگا بہت شکریہ کفیل احمد ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے اور کراچی میں بارش کے بعد صورتحال ہے ہمارے نمائندگان ہمیں مختلف علاقوں سے آگاہ کر رہے ہیں مریم حسن کہاں پر موجود ہے ان سے جان لیتے ہیں وہ کیا اپ ڈیٹ کریں گی جی مریم دیکھیں بلکل اگر ڈسٹریٹ سینٹر لاغباب کی بات کی جائے تو یہاں پر گوزشتہ مریم دیکھیں گی جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے لیکن ڈسٹر ملی میٹر بارش کے اندر جو ہے ہیدری آآ آآ کے دیگر علاقے ہیں شادمان ٹاؤن نادرن چورنگی سمیچ جو ہے جو رہے آب آ چکے ہیں اور جس کے سبب گرافک کی روانگی بھی شدید محتاصر ہو رہی ہے اگر ہم کے دیچورنگی کے بات چاہ دیں تو کے دیچورنگی پر جو میجی ہسپٹل ہے اس کے اندر بھی جو ہے پانی داخل ہوا جس کے سبب مریضوں کو بھی جو ہے آنے جانے میں جو شدید مشکلات کا بڑا ہے اگر بات کریں فرزانی ٹاؤن کی شریف آباد کی لیاکتوات کی اس کے ساتھ ساتھ گولی مار اور پرانے گولی مار کی تو ان علاقوں میں گھروں کے اندر بھی جو ہے تقریباً دو دو فٹ پانی اس وقت موجود ہے عید کا دوسرا دن ہے لوگوں کی خوشیاں جو ہیں حکومت سن کی غفلت کی وجہ سے اس وقت جو ہیں وہ دکھ میں جو ہے تبدیل ہو گئی ہے عذیت میں تبدیل ہو گئی ہے اور شہری جو ہے شبید پرچان ہے نکاسی ہے آپ کا انتظام جو ہے تاہال نہیں کیا جا سکا ہے یہی وجہ ہے کہ جو علائشے پڑی ہوئیں پڑی ہوئیں تھی اور اس کی وجہ سے جو ہے شبید قسم کا سڑکو پر جو ہے تافون اٹھا ہوا بھی جو ہے نظر آ رہا ہے اور جو کچھی عبادت کھڑے ہونے کی جو ہے نوبت نہیں آ رہی کہ وہاں سے کھڑا ہو سکے انسان اتنا وعدہ تافون زیادہ ماحول ہو چکا ہے ماہری نے صحت کی جانے سے بھی یہ تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ فوری طور پر حکومت حرکت میں ایکشن پلان ترتیب بے فوری طور پر شہر بھائر سے جو ہے نکاسی آپ کا انتظام کیا جا اور اس کے بعد جو ہے فوری طور پر جو ہے اس پرے بھی جو ہے وہ کیے جائیں کیونکہ مونسون کے بعد ویسے ہی شہر میں وبائی امراض پھوٹتے ہیں جو جہاں صورتحال ہے وہ یہی بتا رہی ہے کہ مونسون کے بعد ہی نہیں بلکہ اسی دوران میں جو ہے وبائی امراض جو ہیں وہ پھوٹ سکتے ہیں اور مختلف علاقوں میں جو ہیں مختلف جنبی امراض اور پیٹ کے امراض کی جو ہیں بیماریاں چھیک ہے مریم کراچی کی صورتحال سے آپ ہمیں آگاہ کر رہی تھی بہت شکریہ آپ کا اور کراچی میں مصردھار بارشوں نے تباہی مچا دی ہے شاہ فیصل کولونی کی مرکزی عیدگاہ کئی فٹ پانی پھر گیا ہے مرکزی سڑکوں سے مزید پانی عیدگاہ میں داخل ہو رہا ہے مزید جانتے ہیں بولنی اس کے نمائندے ارشاد سنجرانی سے ارشاد آگاہ کیجئے گا کیا سچویشن ہے شاہ فیصل کولونی میں اس وقت اب میں موجود ہوں جو شارف فیصل کو جو ہے شاہ فیصل کولونی کو کلیک کرتا ہے بریج وہاں پر موجود ہوں لیکن آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ شاہ فیصل کولونی کا جو مین ہے مرکزی عیدگاہ ہے وہ اس کی صورتحال ہے اور یہاں پر مکمل پانی بھر چکا ہے اور نکاسی نہیں ہو سکیے کیونکہ جو مین سڑکیں ہیں وہاں سے جو ہے ملکل پانی جو ہے اس سے عیدگاہ میں آ رہا ہے اور اس کی نکاسی نہ ہو نہیں کیا جو ہے اب یہ مکمل پر یہ دھرنا جا رہا ہے اور یہ جو ایک تاراب کا سا منظر دے رہا ہے گھڑر جو ہے وہ بل پڑھے اور آپ کے لئے لیکن سے گندگی ہے اور مکمل پر پورا جو ہے وہ پانی اس میں بھر چکا ہے اور اطراف کی جو مین سڑکیں ہیں جو ڈھلان کے علاقے ہیں شاہ فیصل کے وہاں پہ ابھی بھی پانی موجود ہے یہاں پر کوئی پہنچا نہیں ہے وزیر حسن مراد علی شاہ نے بھی یہاں پہ دورہ نہیں کیا وہ پورے شہر کے دورے پر ہیں لیکن اس علاقے میں شاہ فیصل کولونی میں وزیر حسن مراد علی شاہ نظر نہیں آئے نافذران اور نائے پہنچا کراچی احمد پہنچے ہیں ان سے جو لوگ ہیں یہاں کے شاہ فیصل کولونی کے کہ ان کے درخواستے کے پانی کی نکاسی کی جائے مسلسل جو ہے وہ مین سڑکوں سے جو پانی اتنا میں داخل ہو رہا ہے اس میں پانی کے سطح مجید پھلت بہت شکریہ عرشات سنجرانی ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے کراچی کے مختلف علاقے ہیں جہاں پر سڑکوں پر اس وقت پانی موجود ہے لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گیا ہے یہ ڈیفنس کی صورتحال ہے جہاں پر دو سو تین تیس ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی ہے اور صرف تین گھنٹوں میں ایک سو ستائیس ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے یہ مختلف علاقے ہیں اور یہ ڈیفنس کے علاقہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں ڈرون فوٹیج میں جہاں پر مختلف علاقے جو کمرشل رہائشی ایریاز ہیں وہاں پر سڑکوں پر پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے لوگوں کے کارڈور میں پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے گیراج بھر گئے ہیں لوگوں کے گھروں میں پانی داخل ہو گیا ہے یہ صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں گاڑیاں ڈوبی ہوئی ایک ایک دو دو فٹ تک وہ آپ کو نظر آ رہی ہیں کمرشل ایریاز میں لوگوں کے گھروں کے اندر بھی اور باہر بھی سیچوئیشن ہے دو سو تین تیس میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے اور صرف تین گھنٹوں میں ایک سو ستتر میلی میٹر بارش جو ہے ایک سو ستائیس میلی میٹر بارش وہ برسی ہے آج صبح کے وقت تو یہ ڈیفنس کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں مختلف علاقوں میں اور باقی جو دیگر علاقے ہیں وہاں بھی سیچوئیشن خاصی خوفناک نظر آ رہی ہے ڈیفنس کے مختلف کمرشل ایریاز ہیں مین سڑکے ہیں جہاں پر یہ گاڑیوں میں لوگ بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں موٹسائکلیں بھس گئی ہیں لوگ مشکل سے نکل رہے ہیں اور اس وقت وزیراعلا سندھ سید مراد علی شاہ گفتگو کر رہے ہیں میرا خود بھی ارادہ تھا لیکن پھر وہ جو نے کہا آپ ضرور کراچی جائیں تاکہ وہ پورے سندھ پہ آپ نظر رکھ سکیں بارشوں کے سلسل میں تو میں رات کو آ گیا تھا اور کل رات آٹھ بجے سے لے جا شدید بارش ہوئی ہے جو پہلے بارش ہو رہی تھی کچھ دنوں میں سارے ریکارڈ کہتے ہیں جسے توڑ دیئے جب تک بارش ہو رہی ہوتی ہے ہم انفرچنٹلی کوئی ریلیف کا کام کرنی سکتے ہیں کل رات کو آٹھ بجے سے جو بارش شروعی ہے تو صبح آٹھ بجے تک کچھ علاقوں میں جیسے ساؤت کا علاقہ تھا یہ دیفنس وغیرہ کا اس میں ایک سو چھ میلی میٹر بارش پڑی آپ کے ایک سو انیس میلی میٹر بارش تھا وہ میرے پاس لکھا وہ ان جگہوں میں پڑی آپ کے پاس پی اے بیس مسرور پہ بہت زیادہ بارش یہ ہے پھر صبح آٹھ بجے سے لے کے گیارہ بجے تک ایک اور شدید سپیل وہا اور اس میں اگین یہ ساؤت کا علاقہ جو ہے جو زیادہ ایفیکٹڈ ہے اس میں ایک سو چھ بیس میلی میٹر بارش پڑی ہے تین گھنٹے میں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے